راجستان کے بجٹ پیش ہونے کے بعد سے پرتکریہ و قصد صلاح شروع ہو گیا ہے اس پر نتاو سمیت عام لوگوں کی الگ الگ پرتکریہیں سامنے آ رہی ہیں ایک طرح جہاں لوگ راجستان بجٹ کی سرانہ کر رہے ہیں وہاں دوسری اور اس میں خامیاں بھی نکھال رہے ہیں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ گورنمنٹ سی اے سار فنڈ تو یہاں کا ہے کم سے کم ہم یہاں کا سی اے سار فنڈ لے کے دوسری جگہ نہیں لگائے اور سولر کمپنیوں کے لیے جو نیتی بنی ہوئی تھی اس نیتی میں بھی امچہ رہے تھے کہ کچھ پریورتن کر کے سی اے سار کا فنڈ لگا کے اور پورا جو بائیلوڈ ایکو بائیلوجیکل سسٹم جو یہاں بگڑا ہوا تھا بائیو ڈائیورسٹی ڈسٹر ب ہوئی تھی اس کے لیے امچہ رہے تھے کہ نیتی میں تیس پرسینٹ لینڈ کو ریزرو کر کے اور اس کے اوپر ایک بائیو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے ایک نیچورل پارک ڈولپ کیا جائے جس میں گورنمنٹ کو اس بجٹ میں کچھ انکچ دیا جائے کیونکہ بہت بڑا بجلی اتوادن یہاں ہو رہا ہے اور بہت بہری نقصان ہوئے پیڑوں کی کٹائی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت سے نیچورل ہی بیٹیٹس ختم ہوئے ہیں ہم چاہ رہے تھے کچھ تو گورنمنٹ اس میں کرے گی اور کچھ ہم CSR کا فنڈ لگا کر یہ چیزیں ڈولپ کریں گے تاکہ ہماری بائیو ڈائیورسٹی یہاں بیکہ نیر میں جیویت رہے پرانتو بیکہ نیر میں بہت نیرہ سا ہاتھ لگی ہے پچھلا بجٹ بھی گوشت کیا تھا انہوں نے کہا ایک لاکھ یواؤں کو روزگار دیں گے انہوں نے پرکسیں بھی کروائی لیکن سب پیپر لی کروا دیئے اب تین لاکھ کی گوشنا کی ہے جب پہلا بڑا بھی قرآن نہیں ہوا بیکہ نیرہ کی جو انہوں نے تکڑے کر کے انہوں نے گھنگا نگر لگا دیا ہے اور بیکہ نیرہ کے اوپر کچھ بھی انہوں نے بجٹ کے اوپر گوشنا نہیں کیے ہم اس بجٹ کی زندہ کرتے ہیں اور مانینے مکھے مندی کہتے ہیں جب سپلیمنٹ کی بجٹ ہو تو بیکہ نیرہ کا نام اس میں آگے کر کے بجٹ گوشت کیا جائے ورن ہم اس کا بروت کریں گے پیپر لی کے بعد میں گوپنیر پر جو گوپنیر بجٹ ہوتا ہے وہ بھی لیک ہو گیا پہلیت بات ہے اور یہ دو آزار بائیس کی جو گوشنا ہے تو لیکیا ہے اس کو ریپیٹ کیا ہے جی دو آزار بائیس کی گوشنا ہے وہ پوری نہیں ہو پائی تھی مکہ منتری جی نے نیتکتہ در ساتے میں 22 وڑا بجٹ پڑھ دیا چھائی دیا ہو سکتا ہے باکہ اس بجٹ میں پردیش کو چھتری ہے سنتولن کو تو میٹانی کی کوشش ہو نی تھی کوئی دھیانی دیا گیا ہے تو پچھلے شماعورتی جلے ان میں کچھ ویسے گوشنا ہی ہو نی تھی گوشنا ہی تو دور کی بات ہے دور کی جیسے کو باک کو الگلک بیپاتن کیا گیا ہے یہ بڑا ہی دکتہ ہی ہے بانی ایسوک جی یہ لوگ تنازستان کا بجٹ پیش کیا ہے بڑا ہی خوشی بڑا اور ہاتھ بڑا بجٹ ہے سب سے پہلے کورونا کے قائن انات ہوئے بچوں کو سرکائی نوکری دینا پانچ سو روپے میں پچھتر لاکھ لوگوں کو سلنڈر موہیہ کروانا ایک سے بارہ کلاس تک فری ایجوکیشن کی گوشنا ساتھ ہی ساتھ دیش کی گوشنا کرنا سو یونٹ تک آم عوام کو بجلی فری کروانا کسانوں کو دو ہزار یونٹ تک بجلی فری دینا اور چرن جیوی یوزنا دس لاکھ سے بڑا کر پچیس لاکھ روپے دینے کی یہ گوشنا ہے اپنے آپ میں ایک احتیاشی قدم ہے ہم بکا نیر دیلے کے لیے بہت امید رکھ رہے تھے اور جتنی امید ہم نے رکھی جیسے ریلوے گروسنگ کی سمجھا تھی جیسے بائی پاس کی سمجھا تھی جیسے یہاں پہ انویسٹی کا جو حصہ کرنے کا تو آیا ہے اس سے بکا نیر کا مجھے لگتا ہے کہ اس وزٹ میں بکا نیر کو تھوڑا اگنور کیا گیا ہے باقی عام یکتی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھی سیلنڈر جیسے بی پیل کے لیے سستہ کیا ہے یا مرد آخر جو کوویڈ میں ایک بائیر میں ان کو کوئی روک بھی دل کا کاریہ کیا ہے یہ اچھے کاریاں ہیں اس میں چاہے بکا نیر کا ہوگا تو بھی اس کو بھی خائدہ ملے گا عرصتان سرکار نے جو آج بجٹ پیش کیا ہے وہ ایک اتحاسی بجٹ ہے اور اس بجٹ میں کسان، یوہ، گھریب، آم اور گھوٹوں کو جو بزلی کا اور سیلنڈر کا اور گھریبوں کو جو یہ دیا ہے یہ اچھو گہلوت مان نے مکھی مانچری جی کا میں دنیوات جہپیت کرتا ہوں اور بہت بہت بدائی دیتا ہوں انہوں نے اتحاسی بجٹ پیش کیا ہے بہت بدائی دیتا ہوں